سورة النور اس کی ہم انشاءاللہ آیت نمبر چھبیس پڑھیں گے سورة النور آیت نمبر چھبیس ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفثہی الخبیثاتو للخبیثینا والخبیثونا للخبیثات والطیباتو لطیبینا والطیبونا لطیبات اولائکہ مبرعون مما قالو لہم مغفرت و رزق کریم الخبیثاتو گندی عورتیں لِلْخَبِثِينَا گندے مردوں کے لئے ہیں لِلْخَبِثِينَا لِلْخَبِثَاتِ گندی عورتوں کے لئے ہیں وَتْتَيْبَثِينَا لِلْخَبِثَاتِ وَتْتَيْبَثِينَا لِلْخَبْثِينَا لِلْخَبْثِينَا لِلْخَبْثَاتِ جو وہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بہتان لگاتے ہیں تحمد لگاتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لئے بہت بڑی مغفرت ہے وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور ان کے لئے باعزت روزی ہے پیارے بھائیوں آج ہم جس آیت کا ترجمہ تفسیر اور مفہوم انشاءاللہ سمجھیں گے سورة النور کی یہ آیت مبارکہ ہے چھبیس نمبر آیت ہے سورة النور کی اس آیت کا ایک شانِ نزول ہے جو مختلف کتبِ تفاصیر میں بیان ہوا ہے اور وہ شانِ نزول یہ ہے کہ جب ہماری امہ جان ام المومنین مادر ملت ناموسِ مصطفیٰ سیدہ آئشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ رضی اللہ عنہ ان پر تحمت لگائی گئی اور وہ تحمت لگانے والا بہتان لگانے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی تھا جو اس پلین کا ماسٹر مائنڈ تھا آگے اس نے اور بھی کئی منافقین کو اپنے ساتھ ملایا تھا تو اس دوران ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیتہ بڑے افسردہ اور بڑے پریشان اور آپ نے مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کو جمع کیا چیتا چیتا سرکردہ قسم کے صحابہ مسجد میں جمع ہوئے تو آپ نے اس وقت اپنے ان ساتھیوں سے یہ بات فرمائی ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو عبداللہ بن عبی ہے یہ تو اب اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس نے میرے اہل خانہ پر حملہ کرنا شروع کر دی ہے یعنی اس کا شر اور اس کی خباست اس قدر اب آگے آ چکی ہے کہ اس نے اب میرے اہل خانہ پر حملہ کر دی ہے تو آپ مجھے اس بارے میں کچھ مشورہ دیں کوئی رائے دیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو مجھے کچھ سکون ملے تو اس موقع پر جو آپ کے بڑے بڑے اہم ساتھی مسجد میں جمع تھے ان ساتھیوں میں ایک آپ کے بڑے ہی مخلص باوفا جانسار ایک آپ کے ساتھی سیدنا عمر بن خطاب بھی وہاں موجود تھے سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران شیطان کے ہوش اڑا دینے والا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ وہ بھی وہاں اس مجلس میں موجود ہیں تو آپ نے جب رائے لی مشورہ طلب کیا کہ مجھے کچھ بات بتاؤ میں پریشان ہوں اس معاملے میں تو وہاں پر میرے پیارے بھائیوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ ہونہو کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بات پہلے تو یہ فرمائیں کہ آپ نے جو سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تھا ان سے جو شادی کی تھی ان سے جو رشتہ ازدواج آپ نے منسلک کیا تھا تو وہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے یہ نکاح کیا تھا یہ ایک سوال کیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نکاح اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق کیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا پیارے بھائیو جو نبی ہوتے ہیں ان کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو دفعہ خواب میں دکھائی دیا کہ ایک آدمی میرے سامنے آتا ہے اور اس نے ریشمی کپڑے کے اندر ایک چیز لپیٹی ہوئی ہے اور وہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اچھا یہ میری بیوی ہے جس کو تُو نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو ریشمی کپڑے میں لپیٹا کہتا ہے ہاں یہ آپ کی بیوی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ کپڑا جو ہے اس کو پیچھے ہٹا کر جب میں چہرہ دیکھتا ہوں تو وہ آئشہ رضی اللہ ہوا جب چھوٹی بچی تھی کیونکہ چھوٹی بچی تھی جب نکاح ہوا اور یہ نکاح سے بھی پہلے کی بات ہے چھے سال عمر تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ ہوا کی کہ جب نکاح ہوا اور نو سال عمر تھی جب رخصتی ہوئی اور تیرہ سال عمر تھی جب ان پر تحمد لگی اور اٹھارہ سال عمر تھی جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے اور اٹھتر سال ان کی عمر تھی جب ان کا عائشہ رضی اللہ اب چھے سال کی عمر سے بھی پہلے کی یہ بات فرماتے ہیں کہ مجھے جب دکھایا گیا نا وہ کپڑا ریشمی تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک کپڑے میں بچی لپیٹی ہوئی ہے تو وہ کون ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر تو یعنی اللہ کو منظور ہوگا تو یہ میری بیوی بن جائے گی فرمایا تھوڑے ہی دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود آفر کی کہ آپ میری بیٹی عائشہ کے ساتھ نکاح کر یعنی ادھر اللہ نے خواب میں دکھا دیا کہ عائشہ آپ کی بیوی بننے والی ہے ادھر اللہ نے سیدنا ابو بکر کے دل میں ڈال دیا کہ آپ خود پہل کریں آگے پڑھیں اور اپنی بیٹی کے نکاح کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کش کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میرے پیارے بھائیو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ نکاح آپ نے اپنی خواہش نفس کے مطابق کیا تھا یا اللہ کی مرضی کے مطابق کیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ یہ نکاح میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے تو اب جناب عمر رضی اللہ عنہ کا تبصرہ سنیں اب ان کے تاثرات سنیں وہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ نے یہ نکاح اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا تو پھر اللہ آپ کے لئے کسی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے اللہ آپ کے لئے کسی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے تو اس موقع پر پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے یہ اس موقع پر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے الفاظ یہ ادا کیے اللہ کے رسول گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہوتی ہیں گندے مرد گندی عورتوں کے لئے ہوتے ہیں اور جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لئے ہوتی ہیں یہ ایک یعنی ایک اصول ہے ایک ضابطہ ہے کوئی گندی عورت کسی پاکیزہ مرد کے ساتھ زیادہ دیر نباہ نہیں کر سکتی اور اسی طرح کوئی گندہ مرد کسی نیک اور پاکیزہ عورت کے ساتھ زیادہ دیر نباہ نہیں کر سکتا یہ ایک فطری سی بات ہے لہذا مانا یہ سمجھ آیا کہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ غلط تھے وہ نعوگ باللہ وہ یعنی ٹھیک نہیں تھی ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا تو وہ بھی کیسے بن گئی لہذا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے کائنات کے تمام پاکیزہ مردوں کے بھی سردار ہیں اور آپ سے زیادہ پاکیزہ اور آپ سے زیادہ تاہر متاہر اور آپ سے زیادہ پاکباز اور آپ سے زیادہ افت معاب کائنات کے اندر نہ کسی ماں نے جنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا لہذا یہ جو بہتان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر فرمایا کہ یہ سریحاً بہتان ہے اے اللہ کے نبی آپ مطمئن ہو جائیں آپ بالکل اتمنان پکڑیں کہ آپ کی بیوی ایسی ویسی نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کون تسلی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں عمر بن خطاب کون تسلی دے رہے ہیں عمر بن خطاب لو میرے بھائیو اب دیکھیں کہ قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن مقامات کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ بیان کرتے تھے کوئی مشورہ دیتے تھے کوئی رائے دیا کرتے تھے اور اللہ تعالی ان کے مشورے کو ان کی رائے کو اللہ تعالی قرآن بنا کر زمین پہ نازل کر دیا کرتا تھا یہ شرف یہ مقام جناب عمر رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں قرآن میں کئی ایسے مقام ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اللہ نے میرے ہی مشورے کو قرآن بنا کے نازل کر دی اب آپ دیکھئے نا کہ جناب عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے بیت اللہ کا تواف کیا ساتھ جب ساتھ چکر مکمل ہو گئے نا بیت اللہ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسد عدب عرض کرتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آئے بیت اللہ کا تواف کیا ساتھ چکر لگائے تو میرے دل میں نہ ایک خیال آیا ہے میرے دل میں ایک تجویز آئی ہے اور میں آپ کو ایک رائے اور مشورہ دینا چاہتا ہوں جی عمر کون سی رائے کون سا مشورہ کیا تجویز آپ کے ذہن میں آئی کہا اللہ کے رسول ہم نے ساتھ چکر لگائے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب ہم ساتھ چکر لگا لیں تو چکر مکمل کرنے کے بعد ہم مقام ابراہیم کے پیچھے ہم دو رکت نماز ادا کریں یہ میرا ایک دل چاہتا ہے مجھے خیال میرے دل میں یہ ایک بات آئی ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر تیرا مشورہ تیری رائے مجھے بھی پسند آئی ہے لیکن میں کوئی بھی قانون اور کوئی بھی ضابطہ اپنی طرف سے نافذ نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب تک اللہ کی طرف سے مہین آئے گی تو میں اپنی طرف سے کوئی شرعی آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار نہیں رکھتا لہذا اللہ کا حکم آئے گا تو پھر میں اس کو وحی کانون کے طور پر نافذ کروں گا لو میرے بھائیو ابھی اللہ کے رسول بھی وحی ہیں ابھی عمر بن خطاب بھی وحی کھڑے ہیں تو جناب جبریل تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یہ جو ابھی ابھی آپ کو عمر بن خطاب نے مشورہ دیا ہے یہ مشورہ اللہ کو بڑی پسند آیا ہے اور اللہ اس کو آرڈیننس بنا کر نازل کر رہا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی آئے وہ چاہے عمرہ کرنے کے لئے آئے چاہے وہ حج کرنے کے لئے آئے چاہے وہ نفلی تواف کرنے کے لئے ہی آئے تو جو بھی سات چکر لگائے گا اور سات چکر مکمل کرنے کے بعد اس کو پھر مقام عمر کے مشورے کے مطابق پڑھ نہیں پڑھ میرے بھائیوں دنیا کے کونے کونے سے وہاں لوگ جاتے ہیں باقیدہ یعنی وہاں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں نفلی تواف ہو رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا ہنبلی ہو یا جعفری ہو کوئی سہر وردی ہو نقش بندی ہو چشتی قادری رزوی ہو دنیا کا کوئی انسان بھی وہاں پر جائے تو جب تک وہ وہاں ساپ چکر لگا کر وہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں نہیں پڑتا اس کا تواف ہی نامکمل ہے لہذا میرے بھائیو یہ مشورہ عمر بن خطاب نے زمین پر دیا اللہ نے ان کے مشورے کو آسمان سے قرآن کا حکم بنا کر آیت بنا کر وہی کے طور پر اللہ نے نازل فرمان قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں بلکہ علماء نے یعنی اٹھارہ مقام قرآن مجید کے اندر شمار کیے ہیں جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ جناب عمر کے مشورے کے مطابق نازل ہونے والی آیات تو وہ اٹھارہ مقام ہیں قرآن مجید میں تو جناب عمر رضی اللہ فرماتے اللہ کے رسول اپنی خواہش نفس سے نکاح کیا تھا یا اللہ کے حکم کے مطابق کہا میں نے تو اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا تو فرماتے ہیں پھر یعنی کہ آپ جب کائنات سے سب سے زیادہ پاکیزہ شخص ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی ویسی عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا لہذا آپ جس طرح پاک دامن ہیں پاک باز ہیں بلکل اسی طرح پاک باز ہیں تو لہذا میرے بھائیو یہ ہے اس آیت کا شان نزول یہ اس کے پیچھے یہ شان نزول ہے تو بھائیو اس آیت کا دیکھیں صاف مطلب ہے صاف مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ ذرا غور کرو ذرا عقل سے کام لو کہ جب تم مانتے ہو کہ محمد رسول اللہ ایک پاک دامن انسان ہے پاک باز انسان ہے اور آپ ایک پاکیزہ شخص ہیں تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ کی تمام ازواج متحرات تمام امہات المومنین وہ سب کی سب پاک دامن ہیں سب کی سب پاک باز ہیں ان میں سے کوئی بھی گندی عورت نہیں ہے یہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا اللہ تو میرے بھائیو اس آیت نے کتنا کھول کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی براعت کو واضح کیا ان کی پاک دامنی کو واضح کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو یہ تھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے دل میں بار ڈال دے گا دل میں بار ڈال دے گا کہہ دے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ قرآن کی آیتیں بنا کر میری پاک دامنی کو واضح کرے گا یعنی یعنی بات میں نے سوچی بھی نہیں تھی میرے گمان میں بھی نہیں تھا اور اللہ نے ان کی پاک دامنی کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیا اور قیامت تک دنیا میں جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ان کی پاک دامنی بیان کرنے والی آیتوں کی بھی تلاوت ہوتی یہ کتنا بڑا عزاز ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد حادی و رہنما پیش و اور مقتدع ساری کائنات کے امام سردار آلہ افضل بہتر بہتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کامولا من الرجال کثیر کے مردوں میں تو بہت مرد کامل ہوئے ہیں بہت مرد کامل ہوئے ہیں وَلَمْ يَقْمُل مِنَ النِّسَائِ لیکن عورتوں میں بہت کم عورتیں ہیں جو کمال کو پہنچی ہیں فرمایا ان میں سے ایک عورت جو کمال کو پہنچی ہے وہ ہے مریم بنت عمران مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور آپ نے فرمایا ایک اور عورت بھی ہے وہ بھی کمال کو پہنچی ہے وہ کون نے فرمایا آسیہ زوجہ فرعون فرعون کی بیوی آسیہ فرمایا ایک اور عورت بھی بڑے کمال کو پہنچی ہے اور اس عورت کا نام ہے عائشہ اس کا نام کیا ہے عائشہ رضی اللہ ہوا فرمایا کہ اب اگلی بات بھی سن لو فضل عائشہ تعالن نسائے کہ عائشہ کی فضیلت باقی ساری عورتوں پر اس طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانا بڑا پسند تھا ایک دش بہت پسند تھی اور اس دش کو عربی میں کہتے ہیں سرید کیا بولتے ہیں سرید اللہ یہ جو سرید ہوتی ہے یہ بھلا کیسے بنا اللہ کے نبی کو سرید بھی بہت پسند تھی اور اللہ کے نبی کو ایک اور ڈش تھی جس کو نبیز کہا جاتا تھا نبیز بھی آپ کو بہت پسند تھی اور ایک اور ڈش تھی جس کو تلبینہ کہا جاتا تھا یہ رسول اللہ کی پسندیدہ ڈش تھی یہ سرید کیا ہوتی ہے کہ آپ یعنی اگر گوشت بنائیں اور گوشت وہ ہو شوربے والا تو اس شوربے کے اندر آپ روٹی کے ٹکڑے وہ آپ بگو دیں ڈال دیں اور اس کو کچھ دیر پڑا رہنے دیں یہاں تک کہ وہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں پیس ہیں وہ اچھی طرح نرم ہو جائیں اور اس کے بعد وہ جو بوٹیاں ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو مکس کر لیں یہ جو کھانا ہے جو گوشت کے شوربے کے اندر جس کو اچھی طرح ڈبو کر نرم کر لیا گیا اس کو کہا جاتا ہے سرید اور یہ سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو بہت پسند آپ بڑے اشتیاق سے بڑے شوق سے یہ سرید کھایا کرتے تھے اب ذرا غور فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرما کہ فضل عائشة علی نساء کا فضل سرید علی سائر الطعام کہ فرما جس طرح سرید کھانا میرے ہاں تمام کھانوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے زیادہ افضل ہے اسی طرح عائشہ کی فضیلت باقی ساری عورتوں پر ایسے جیسے سرید سارے کھانوں سے افضل ہے اسی طرح عائشہ ساری عورتوں سے افضل ہے رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما میرے پیارے بھائیو امہ جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ سلم کی بیویاں انہوں نے دیکھا کہ آپ کی بیویاں تھی نا یعنی ایک وقت میں آپ کی گیارہ بیویاں بیق وقت موجود تھی کتنی گیارہ بیویاں اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کی نو بیویاں حیات تھی دو بیویاں آپ کی وفات پا چکی تھی تو وہ جو گیارہ بیویاں ہیں نا تو آپ نے ان کی باریاں لگائی ہوئی تھی باریاں تقسیم کی ہوئی تھی کہ آج میں فلان بیوی کے پاس رات بسر کروں گا اگلی رات اس سے اگلی بیوی پھر فلان بیوی بقیدہ ان کی باریاں لگی ہوئی تھی ویسے بھائیو میں بائیدہ میں چلتے چلتے بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے کئی بھائی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم اب بھی حاضر ناظر ہیں ہر جگہ موجود ہیں کہتے ہیں نا یہ بات اکثر کہتے ہیں باقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اب بھی ہماری ہر مسجد میں موجود ہے ہر میفل میں آتے ہیں اور ہر ہمارے سجائے ہوئے بازار کو دیکھتے ہیں ہمارے تمام پرغرام اٹینڈ کرتے ہیں یہ باقیدہ باقیدہ یعنی یہ ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ہر جگہ موجود ہے کیوں بھئی یہ ہے کہ نہیں عقیدہ دم پہ دم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود اور پھر جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو سارے کھڑے ہو کر ہاتھ ایسے باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 یہاں موجود ہے میرے پیارے بھائیو یہ عقیدہ اتنا غلط عقیدہ ہے اتنا غلط عقیدہ ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں قرآن میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں بھائیو کسی سے پوچھ لو عالم سے جا کر مکی صورتیں کن کو کہتے ہیں مدنی صورتیں کن کو کہتے ہیں وہ آپ کو بتائے گا وہ کہے گا مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ مکہ میں تھے اور مدنی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ مدینہ میں تھے تو میرے بھائیو کتنی بات کھل گئی کہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت مدینہ میں نہیں تھے جب آپ مدینہ میں چلے گئے تو پھر مکہ میں نہیں تھے ایسے یہ نا اچھا پھر میراج کو بھی سارے مانتے ہیں میراج کیا ہے میراج کہ اللہ نے نبی کو آسمانوں پر بلایا آپ پہلے آسمان دوسرے تیسرے سارے پھر صدرت المنتحہ تک پہنچے کوئی بندہ ایمانداری سے بتا دے کہ جب آپ آسمانوں پر گئے تھے تو اس وقت زمین پر بھی تھے اس وقت زمین پر نہیں تھے اور جب آپ پر تھے تو باقی چھے آسمانوں پر نہیں تھے جب دوسرے پر گئے تو باقی آسمانوں پر نہیں تھے ایک وقت میں آپ ایک ہی جگہ پر تھے اب درہ بات کو سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں آپ نے ہر بیوی کے لیے باری مقرر کی ہوئی تھے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے ہر جگہ موجود تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باریاں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھے تو بات آپ سمجھے ہیں جب آپ ہر جگہ جو موجود تھے تو آپ بی ایک وقت اپنی گیارہ بیویوں کے پاس موجود نہیں ہو سکتے تھے اگر آپ کہیں جی نہیں اس وقت نہیں ہو سکتے تھے تو پھر میرے بھائیوں آج وہ کیسے ہر جگہ موجود ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں وہ ہندوستان میں بھی ہیں وہ امریکہ میں بھی ہیں افریقہ میں بھی ہیں وہ ساری دنیا میں ہیں وہ ڈسکا میں بھی ہیں گجرہ والا میں بھی ہیں پشابر میں بھی ہیں آج کہاں کیسے ہر جگہ موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں آپ نے باریاں لگائی ہوئی تو بیویوں کو اس بارے میں تشویش لاحق ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے سیدہ آئیشہ کے گھر توجہ ہے نا توجہ ہے نا بات کو سمجھ ناظرہ کہ جب آپ کی باری کہاں ہوتی ہے سیدہ آئیشہ کے گھر تو اس وقت مدینہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ تحف تحائف وہ سیدہ آئیشہ کے گھر بیجتے ہیں اور ان کو تو اس وقت بہت زیادہ تحائف وہ اکٹھے ہو جاتے اور سیدہ آئیشہ رضی اللہ کی چاندی ہو جاتی سمجھ آئی نا بات تو اس بارے میں باقی بیویوں کو تشویش نہ کوئی کہ آپ جب آئیشہ رضی اللہ کے گھر ہوتی ہیں پھر سارے تحائف وہاں پر جاتے ہیں وقت لوگ ہمیں تحفے کیوں نہیں بھیجتے ہمارے گھروں میں بھی تو تحائف آنے چاہیے ساری بیویوں نے بقیدہ ایک میٹنگ بلا لی سیدہ امی سلمہ کے گھر کہا میٹنگ بلائی سیدہ امی سلمہ کے گھر وہاں ساری کٹھی ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ کو نہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں کیونکہ ان کے تو خلاف میٹنگ ہو رہی تھی تو ساری وہاں اکٹھی ہوئیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں اس بارے میں ذرا کوئی تحریک اٹھانی چاہیے اس بارے میں کوئی مسئلہ ذرا پیش کرنا چاہیے مل کر ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو یہ بات باور کریں کہ جب آئیشہ کے گھر میں میں آتا ہوں اس وقت توفے بیجا کرو تو آپ اپنے سارے صحابہ کو اس بارے میں یہ بات بیان کریں ان کو یہ بتائیں کہ جب میں باقی بیویوں کے گھر میں بھی ہوں تو ایک ایجنڈہ تیہ کیا اور پھر ایجنڈہ تیہ کر کے انہوں نے اگل ہاتھ بنایا سیدہ ام سلمہ کو کہ بات کون کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام سلمہ اور یہ سیدہ ام سلمہ جو تھی نا ویسے بھی یعنی ایک بابقار اور بہت ہی یعنی ایک روب والی عورت تھی ان کا ایک مخصوص مقام تھا معاشرے میں سیدہ ام سلمہ کہتی ہے میں کرتی ہوں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سیدہ ام سلمہ آئی آ کر ساری بات رکھی کہ ہم ساری بیویوں کی طرف سے یہ متفقہ ایجنڈہ ہے متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جب آئیشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں تہائف آتے ہیں جب آپ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو وہ تہائف آپ کے صحابہ ہمیں کیوں نہیں بیجتے آپ صحابہ کے سامنے یہ بات رکھیں سیدہ ام سلمہ نے ساری بات کی نبی صلی اللہ اللہ علیہ آپ کو دہرایا کہتی ہیں اللہ کے رسول میں نے بھی آپ سے جو عرض کیا آپ نے کچھ بتایا نہیں اللہ کے نبی نے دوسری دفعہ بات سنی پھر کوئی جواب نہیں دیا پھر خاموش پھر سیدہ ام سلمہ نے تیسری دفعہ اپنی بات دہرائی جب تیسری دفعہ بات دہرائی اب نبی کریم نے اپنے پیارے لب کھولے آپ نے اپنی زبان ہلائی آپ نے فرمایا اے ام سلمہ لا تغزینی عن عائشہ تا لا تغزینی عن عائشہ تا کہ اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تنگ نہ کرو مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو مجھے عائشہ کے بارے میں نہ ستاؤ تمہیں نہیں پتا کہ عائشہ وہ بیوی ہے میری اور عائشہ کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ میں جب بھی کسی بھی اپنی بیوی کے گھر میں گیا ہوں اور میں اپنی کسی بھی بیوی کے پاس جا کر اس کے بستر پہ میں جا کر میں نے آرام کیا ہے میں وہاں پر جا کر سویا ہوں تو مجھے اور اپنی کسی بیوی کے بستر میں اللہ کی طرف سے وہی نازل نہیں ہوئی صرف ایک عائشہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ میں عائشہ کے بستر میں لیٹا ہوا تھا اور اللہ کا فرشتہ میرے پاس وہی لے کر آئی اور کسی بیوی کے ہاں یہ معاملہ نہیں صرف عائشہ رضی اللہ عنہ لہذا عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کرو عائشہ کے بارے میں مجھے نہ ستاؤ سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر خموشی سے واپس چلی کہ بج دیکھو نا جب اللہ بھی ان کے ساتھ یہ مہربانی کرتا ہے کہ اللہ لہذا واپس چلی گئیں اچھا کچھ دیر گزری پھر ساری رسول اللہ صلی اللہ سلم کی بیویاں اکٹھی ہو کر اب سیدہ فاطمہ کے گھر گئیں کین کہ سیدہ کہ یہ اللہ کے رسول کی بڑی لادلی بڑی چہتی یہ آپ کی بیٹی ہے تو اللہ کے نبی اب فاطمہ کی بات کٹھی ہو کر سیدہ فاطمہ کے ہاں گئیں جا کر کہتی ہیں کہ اے فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی بنت رسول آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں آپ ان کی آنکھوں کی تھندک ہیں اور آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ لوگوں کو بات کہیں کہ جب ہم یعنی جب وہ دوسروں بیویوں کے گھر میں بھی ہوں تو لوگ توفے بیجیں صرف سیدہ آئیشہ کی باری میں توفے کیوں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول مجھے نا آپ کی بیویوں نے آتے ہیں تو وہ مجھے اس لئے سیدہ آئیشہ رضی اللہ ہوانا کے یہ شکایت ہی لگی نا آ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر آئیشہ سے بھی محبت کر کیا سمجھے اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو آئیشہ سے بھی محبت کر بس سیدہ فاطمہ کہتی ہے میں ساری بات سمجھ گئی اور میں اٹھی اور میں نے جاتے کہہ دیا بس اللہ کے نبی آج کے بعد میں اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں کیوں بھئی میری بات آپ سمجھے ہے تو سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام ہے کتنا مقام ہے اللہ کے سیدنا عمر بن آس سیدنا عمر بن آس ایک کتاب ہے القامل للمبرد حال کامل اس کے اندر یہ بات نکھی ہوئی ہے کہ عرب کے اندر تین بندے بڑے دانا گزرے ہیں عرب میں تین بندے بڑے بڑے دانا گزرے ہیں وہ جو تین بندے بڑے دانا گزرے ہیں نا ان میں ایک عمر بن آس ہیں رضی اللہ ان میں سے ایک عمر بن آس ہیں تو عمر بن آس رضی اللہ عنہ یہ بڑے دانا بڑے سمجھ دار جب یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہجرت کر گئے تھے نا حبشا کی طرف تو پتہ ہے پیچھے سے واپس لانے کے لیے کون سفیر بن کر گئے حبشا میں یہ عمر بن آس گئے تھے جو ہے رضی اللہ جب مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں عب سوتیادہ کا اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے کریں میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں خالد بن ولید اور عمر بن آس یہ دونوں مکہ کے عظیم انسان یہ اکٹھے آئے اور یہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا جب یہ چلے تھے نا ابھی مکہ سے ابھی راستے میں تھے تو نبی صلی اللہ نے اپنے صحابہ کو خوش خبری سنا دی اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا نا کہ اس وقت مکہ کے دو بہت بڑے ہیرے آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک عمر اے میرے ساتھیوں خوش ہو جاؤ کہ مکہ نے اپنے دو بہت بڑے ہیرے ہماری طرف بیج دی جناب عمر بن آس آئے ہاتھ آگے بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے لیے تو جناب عمر بن آس نے اپنا ہاتھ پھر پیچھے کھینچ لیا آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آتھ آگے کریں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں فرمایا ہاں میں بیعت واقعی کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کے نبی میں ایک پہلے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں گزارش یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں جب میں کافر تھا جب اسلام میں نہیں تھا جہلیت کا میرے اوپر دور تھا تو اس وقت میں اسلام کے خلاف میں ہر جگہ پہ جھنڈا اپھائے پھرتا تھا کفر کا اور میں نے ہر جگہ اسلام کی مخالفت کی میں بہت بڑا اسلام مخالف آدمی تھا تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے سے اللہ میرے جیسے پاپی کو بھی معاف کر دے گا یہ پوچھنا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عمر تو کیا اس بات کو جانتا نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ پچھلا سارا کھاتا ہی صاف کر دیتا میرے بھائیو یہ عمر بن آس جس وقت اللہ کے نبی نے یہ مسلمان ہوئے اللہ کے نبی نے ان کو سپا سالار بنا کر بیجا ایک جنگ ہوئی اللہ کے رسول کے زمانے میں اس جنگ کا نام عام میں سے کئی بھائیوں نے یہ سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا ذات سلا سل جنگ ذات سلا سل اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر تھے سپا سالار تھے وہ عمر بن آس عمر بن آس کہتے ہیں ہمیں اللہ نے فتح دی ہم فاتح بن کر واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے میں نے آ کر ملاقات کی اب چونکہ میں تازہ حاصل کر کے آیا تھا تو میرے ذہن میں کچھ خیال سا آیا تو میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھا اللہ کے نبی کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے لوگوں میں سے آپ سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے ای ناس احب و الیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے جواب دیا آپ نے فرمایا آعیشہ تو مجھے سب سے زیادہ کیسے محبت ہے اپنی بیوی آعیشہ سے اور اس کے بعد جناب عمر بن آس کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا میں نے عرض کیا سم من کے بعد پھر میرا مطلب یہ تھا کہ منر رجال آپ مردوں میں بتائیں کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کیسے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ پوچھتا ہے نا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کیسے ہے فرمایا ابو ہا اس کے باپ سے کوئی بات آپ سمجھے ہیں پہلے یہ مطلق پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ محبت کیسے ہے تو آپ نے فرمایا آئیشہ سے پھر جب سوال کیا گیا پھر پوچھا گیا منر رجال مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کیسے ہے تو آپ نے کیا فرمایا ابو ہا تو کیوں میرے بھائیوں پھر ایمانداری سے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلیفہ اول بننے کا حق کس کا تھا ابو بکر صدیق کا یہ آگ تھا تو لوگ جو یہ کہتے ہیں خلافت چھین لی خلافت پہ قبضہ کر لیا خلافت پہ ڈاکہ مار لیا ابو بکر ڈاکو ہے ابو بکر غاصب ہے نعوذ باللہ من ذالک خلافت علی کا حق تھا ابو بکر چھین کے لے گیا نہ میرے پیارے بھائیو غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح امامت پہ علی کو کھڑا نہیں کیا تھا آپ نے ابو بکر کو کھڑا کیا سمجھ آئی بات کی تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اتنا مقام اللہ اکبر بڑا مقام اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی میرے عزیز بائیو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس آیت میں بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے لو اب ذرا آیت کے آخری جو الفاظ ہیں وہ ذرا سن لیں آخری الفاظ فرمایا کہ اولائکہ مبرعون مما یقولون اولائکہ مبرعون مما یقولون کہ یہ مبرع ہیں یہ بری ذمہ ہیں ان کو بری کیا گیا ہے بری کیا گیا ہے بری سمجھتے ہیں نا بھئی کسی پر کیس ہو جائے اور عدالت اس کو بری کر دے سمجھے نا فرما اولائکہ مبرعون مما یقولون کہ ان کو بری کیا جا رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی عدالت عظمہ سے ان کو بری قرار دے رہے ہیں یہ بری ہیں مما یقولون اس سے جو یہ منافق بکواس کرتے ہیں جو تحمد لگاتے ہیں جو بہتان لگاتے ہیں اچھا اب آپ ذرا دیکھیں کہ اسی رکوع میں ایک جگہ پر اللہ نے پیچھے ارشاد فرمایا پیچھے فرمایا ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ جو اس جوٹ کو گھڑ کر لائے وہ تم میں سے ہی ہیں جو اس جوٹ کو گھڑ تو اس سے بھی تو ساب ظاہر ہو گیا کہ یہ جوٹ ہے سمجھا ہی نا بات جی اچھا اس کے بعد آگے جا کر اللہ نے بلکل کلیر الفاظ میں پیتا دیا فرمایا کہ یہ سریحن بہتان ہے یہ سریحن بہتان ہے کتنی دو دلیلیں ہو گئیں پہلی دلیل کے جو جو جوٹ گھڑ کر لائے ہیں تم میں سے دوسرا کتنا بڑا واضح بیان کہ یہ سریحن کیا ہے بہتان ہے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو بیان کر دیا یہ آیت بھی اس بارے میں واضح دلیل ہے کہ امہ جی سیدہ عائشہ کن کے حصے میں آئیں کن کے نصیب میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ تو اللہ کے رسول پاک دامن ہے تو آپ کی بیوی بی پاک دامن ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اتنی ساری باتوں کے باوجود اتنی ساری باتوں کے باوجود اگر کوئی نعوذ باللہ بد باطن بد عمل اور بد نسل اور بد اصل اگر کوئی نعوذ باللہ یہ بکواس کرے کہ نہیں جی نہیں آئیشہ نعوذ باللہ اچھی عورت نہیں تھی تو پھر مجھے آپ ایمان داری سے بتائیں کہ وہ اس قرآن کا منکر ہے کے نہیں ہے ہے جی دیکھیں نا میں آپ کو بلکل سادھا لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جو اس کے باوجود کہے کہ آئیشہ کریکٹر وائز اچھی نہیں تھی تو میرے بھائیو وہ قرآن کا مخالف ہے وہ قرآن کا منکر ہے وہ قرآن کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے سمجھ جائی میری بات کی یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیو ایک بہت ایک بہت عجیب انسان گزرا ہے مر گیا ہے اب تو چلو میں نام بھی نہیں لیتا نام لینے سے شاید کسی بھائی کو پریشانی ہو اس نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کے اندر اس ظالم نے یہ بات لکھ دی اور اس نے لکھا کہ جس وقت وہ ہمارا امام غائب آئے گا نا کون آئے گا وہ امام غائب جس کا جناب انہوں نے ایک عجیب سا ایشو کھڑا ہے حالان کہ کوئی امام غائب نہیں امام غائب ہے کوئی نہیں وہ ان کا ایک غلط عقید ہے چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ ایک غار میں چلا گیا چھپ گیا اور قیامت کے قریب آئے گا اور جو اصل قرآن ہے نا وہ اس کے پاس ہے کہتے ہیں مسلمانوں یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ نقلی ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے اصل قرآن وہ ہمارے امام غائب کے پاس ہے اور اس نے قیامت کے قریب آنا ہے اور ایک غار میں سے نکل نا ہے اور وہ غار ایران میں ہے اور اس غار کے آگے جا کر جناب بقیدہ رو رو کر وہاں ترلے مارتے ہیں کہتے ہیں او خرج او خرج علینا او خرج علینا کہ امام غائب نکل آؤ امام غائب نکل آؤ ہماری مدد کرو ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے بقیدہ وہاں روتے ہیں جا کر اچھا اب وہ جناب عقیدہ کے اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب جب ہمارا امام غائب غائر سے باہر آئے گا تو بقیدہ وہ عائشہ کو رضی اللہ عنہ یہ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں عائشہ کو اس کی قبر سے نکالے گا اور قبر سے نکال کر بقیدہ اس کے اوپر رجم کی حد نافذ کرے گا اب آہ مجھے بتائیں کیا جب اس طرح کی گندی باتیں لکھے گا اور اس طرح کی اشتیال انگیز باتیں کتابوں میں لکھے گا تو مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اتحاد تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سریحن بہتان ہے یہ جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ ہے لیکن آج بھی جو اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھنے سے بات نہیں آرہے تو پھر ان کا کیا ایمان ہے کیا ان کی کسوٹی ہے کیا ان کا حشر ہوگا تو میرے پیارے عزیز بھائیو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئیک مبرعون مما یقولون یہ لوگ بری کر دیئے گئے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ بری ہیں صفوان بن معتل بری ہیں اس سے جو یہ باتیں کرتے ہیں فرمایا لہم مغفرت ان کے لئے بہت بڑی بخشش ہے ورزق کریم اور ان کے لئے باعزت روزی ہے اور یہ باعزت روزی کیا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں جنت کی نعمتیں اچھا روزی تو روزی ہوتی ہے لیکن کیا خیال ہے باعزت روزی اس کا اور عام روزی کا کوئی فرق ہے کہ نہیں سمجھائی نا بھئی لوگ مانگ کر بھی تو کھا لیتے ہیں لیکن مانگ کر کھایا ہوا وہ عزت کی روزی ہے یا ذلت کی روزی ہے ایک ہے باعزت روزی وہ کہا تھا نا کسی شاعر نے کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اللہ ہمیں سمجھ نے اور عمل کرنے کی توفیق ہوتی